جانے مارے نرماتر نردیشک راج کمار ہیرانی نے بولی وڈ کے کنگ کہے جانے والے شاروخ خان کو اپنی اپکمنگ فلم میڈ ان انڈیا سے باہر کر دیا ہے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اس خبر کو سن کر شاروخ خان کے فینس کو جھٹکا لگ سکتا ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ راج کمار ہیرانی کے فلم میڈ ان انڈیا میں اب شاروخ خان کی جگہ ورن دھون کو اس فلم میں کاملا ہے بل راج کمار ہیرانی کی فلم سے باہر ہونے پر شاروخ خان کو بڑا نقصان کیوں ہوا ہے اس کے پیچھے کی ایک بڑی وجہ ہے وجہ ہے کہ ابھی تک صرف پانچ فلمیں راج کمار ہیرانی نے بنائی ہیں اور پانچوں کی پانچوں فلمیں سوپر ڈوپر ہٹ ثابت ہوئی ہیں ایسے میں اپنی چھٹی فلم میڈ ان انڈیا بنانے جا رہے تھے راج کمار ہیرانی لیکن اچانک شاروخ خان کو نکال کر ورن دھون کو لے لیا گیا راج کمار ہیرانی بولیوڈ کی ایسے پہلے نردیشک ہیں جن کا ہٹ ریٹ ہنڈر پرسنٹ سے بھی زیادہ ہے ان کی پہلی فلم دو ہزار تین میں آئی تھی جس کا نام تھا مُننا بھائی ایم بی بی ایس اس میں سنجدت، ارشدوارسی، ودیابالن یہ سب ہی تھے اور فلم ہٹ رہی تھی وہی دوسری فلم دو ہزار چھے میں آئی یعنی کہ اس فلم کے تین سال بعد فلم کا نام تھا لگے رہو مُننا بھائی اسے بھی شاندار سفلتہ پرابت ہوئی وہی ان کی تیسری فلم تین سال بعد آئی یعنی کہ دو ہزار نو میں آئی فلم کا نام تھا تری ریڈیٹس فلم میں آمر خان تھے اور کرینا کپور تھی اس فلم نے بھی درشکوں کو خوب لبھایا وہی اگر بات کی جائے ان کی چوتھی فلم کی تو چوتھی فلم اس فلم کے تقریباً پانچ سال بعد آئی دو ہزار چودہ میں پیکے جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ پیکے نے سفلتہ کے نئے آئیام حاصل کیے اس فلم کے چار سال بعد دو ہزار اٹھارہ میں فلم سنجو آئی اور فلم سنجو نے بھی بولی ووڈ اور بوکس آفیس میں دھامال مچا دیا یہ وہ فلمیں ہیں جو راجکمار ہیرانی کو بیان کرتی ہیں دکھاتی ہیں کہ کتنے منجھے ہوئے ڈائریکٹر ہیں اور جتنی بھی فلمیں انہوں نے بنائی ہیں اول تو انہوں نے پانچ فلمیں بنائی ہیں لیکن پانچوں فلموں میں ان کا جو محنت ہے ان کا جو پروفیشن ہے وہ صاف نظر آتا ہے وہیں شاروخ خان سے حال فلحال ایک بڑی فلم انہوں نے جو کی ان کی چھٹی فلم تھی دو ہزار اٹھارہ کے بعد دو ہزار بائس میں آنے والی انہوں کی چار سال سے اسی فلم کے انتظار میں راجکمار ہیرانی تھے اس فلم کو چھین لیا گیا ہے اور یہ فلم اب ورن دھاون کرنے جا رہے ہیں بل ورن دھاون کے لیے ایک بڑی فلم یہ ثابت ہو سکتی ہے وہیں شاروخ خان کی عمر کو دیکھتے ہوئے شاید اس فلم کو ان سے لیا گیا ہے کیونکہ راجکمار ہیرانی نہیں چاہتے کہ ان کی ایک فلم جو کی چار سال وعد آئی ہے وہ کسی بھی طرح سے فلوپ ہو یہاں کہا جا سکتا ہے کسی بھی طرح کا رسک لینا نہیں چاہ رہے ہیں اور ایسے میں ظاہر ہے جو شخص اتنا زیادہ پروفیشنل ہو اور اپنے کام کو لے کر اتنا سیریس ہو کہ تین سال چار سال پانچ سال میں ایک ہی فلم بناتا ہو اور وہ اوپر ڈیوپر ہٹ جاتی ہو اس کے لیے یہ فیصلہ واقعی بہت مائنے رکھتا ہے پورے مدے پر آپ کی کیا رہا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں پیشوزنے کی تمام خبروں سوڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تک پہنچتا رہے ہمارا ہر لیٹسٹ اپ ڈیٹ